اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى اشرف الخلق اجمعین اللہم صل على محمد وعال محمد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحقیم تعاون وعلى البر والتقوة ولا تعاون وعلى الاسم والدوان معزز سامین اکرام ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں نیکی کرنے کے سلسلے میں ایک دوسری کی مدد کرنا قرآن مجید کی یہ آیت سورہ مہدہ کی آیت کا ایک جز ہے جس میں خدا بندی عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان اے برادران ایمان اپنے بھائی کی نیکی کرنے کے سلسلے میں مدد کرو اور ان کو برائیوں سے بچاؤ اس کے بعد ان کی برائی میں مدد نہ کرنا قرآن مجید نے بہت واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہمیں نیکی کی سلسلے میں مدد کرنا ہے کسی کی برائی نہیں کرنا ہے ہم اپنے دوست کے ساتھ رہتے ہیں اپنے ساگی بھائی کے ساتھ رہتے ہیں ہم ایک معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے جو دین حق پر نہیں ہے ہمارا بھائی ہے جو راہ حق پر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو لیکن راہ حق پر نہ ہو لیکن اس میں یہ نہیں کرنا ہے کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے معاشرے میں شور کیا جائے کہ وہ شراب پیتا ہے بلکہ اسے سمجھانا ہمارا فرض ہے کہ تمہیں شراب نہیں پینا چاہیے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمارا فرد یہ نہیں ہے کہ ہم پورے گئے معاشرے میں یہ گاتے پھریں کہ یہ شخص بے نمازی ہے کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو ہم پوچھیں معاشرے میں یہ کہتے پھریں کہ یہ روزہ نہیں رکھتا ہے قرآن مجید نے اس کو بہت برا سمجھا ہے ریبت نہیں کرمائے دوسرے کی اگر برائی دیکھ لیا ہے اسے سمجھانا ہے اس کی مدد کرنا ہے اسے اس برائی سے بچانا ہے حسین ابن علی نے ہر کی برائی نہیں کی جب ہر نے لے جا میں فرس میں ہنٹ ڈالا بلکہ ہر کی مدد کی کہ اگر اے ہر تری ماں تنہیں ماتم میں بیٹھے لیکن حسین ابن علی نے حضرت فاطمہ کے اس کلمہ ذریعے سے اس کی مدد کر دی کہ اس نے پلٹ کے جو جواب دیا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں یہی جواب دے دیتا لیکن اس راستے میں کربلا میں آنے کے بعد اور حضرت حر کے آنے کے بعد اس وقفے میں حسین ابن علی نے حر کی کسی سے کبھی کوئی برائی نہیں کی کہ حر نے ہمارے ساتھ یہ کیا حر نے ہمارے ساتھ وہ کیا نہ حسین ابن علی نے حر علیہ السلام کے راہ حق پر راہ حق پر آنے کی مدد کی اسی طرح سے زہر اپنے قین کو لے لیجئے زہر اپنے قین سے کی برائی نہیں کی کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا ہے پھر زہر سے کہا کہ ایک بار مل تو لو ہم سے ہم ملنا چاہتے ہیں ہم سے آئیمہ علیہ السلام تیگر انبیاء کی یہ خدمات رہی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے برائی نہیں کرتے ہیں بلکہ برے انسان کو برائی سے نکال کر کے راہ حق پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم مولا سے مدد مانتے ہیں اے مولا ہمارا کوئی بھائی مریض ہے ہسپٹل میں ہے ہم آئے روزے کے اوپر مولا انشاءاللہ پروردگار آپ کے صدقے میں ہمارے بیٹے کو شفا دے دے آپ کے صدقے میں ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے آپ کے صدقے میں ہماری مالی مشکلات ہو جائے ہم اتنی مشکلات مولا کے سانے لے کے پیش ہوتے ہیں کیوں ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکل کوششان ہے تو کیا کوئی انسان جو روزہ نہیں رکھتا کیا روزہ نہ رکھنا یہ انسان کی مشکل نہیں ہے کیا نماز نہ پڑھنا یہ انسان کی مشکل نہیں ہے کیا دین حق پر نہ چلنا یہ انسان کی مشکل نہیں ہے ہم صبح سے لے کے شام شام سے لے گئے صبح تک سب کچھ گزر جائے اس کے بعد بھی ہم اپنے اللہ کو نہ یاد کریں کیا یہ مشکل نہیں ہے اس کو پہلے مشکل سمجھیں جب اس کو مشکل سمجھیں گے تو جس طرح سے ہم نے اپنے مولا کو ہر موڑ پہ جو دنیاوی مشکلات ہی آواز دیتے رہے آقا مدد کر دیجئے اسی طرح سے اپنے مولا کو کیوں قرآن مجید یہ کہہ چکا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کی مدد کرو اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے امیر المومنین سے اگر کوئی مدد مانگے اور کہے کہ مولا میں نماز صبح کے لیے نہیں اٹھ پاتا میری مدد کر دیجئے تو یقینا مولا اسے اٹھانے کی مدد کریں گے اگر کوئی امیر المومنین کے بارگاہ میں جائے اے مولا میں یہ پرہیز کرنا چاہتا ہوں کہ حرام کاموں سے بس سکون نہیں بچ پاتا آپ میری اس میں مدد کیجئے تو یقینا مولا اس کی مدد کریں گے ہر طرح کے وہ کام جس کو انسان مشکل سمجھتا دینی مشکل اس میں مولا کی مدد مانگے گا تو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے تو یقینا مولا اس کی بڑھ کے مدد کریں گے اور اس کو برائی سے بچا کر راہی اخت پر لے آئیں گے آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين